السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آپ میرے یوٹیوب چینل پر یہ نورانی قائدے کا سبق نمبر انہتر دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے اس سے پہلے کے میرے ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس سے پہلے کے ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کے کچھ سمجھ میں آئے کہ میں کیسے پڑھاتا ہوں چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر ستائیس اجراء قواعد یہ دیکھئے یہ آخری تختی ہے نورانی قائدے کی تو اس میں جتنے بھی آپ نے قائدے پڑھے ہیں ابھی تک وہ چاہے حروف مدہ کا ہو یا حرکت کا ہو یا کھڑا زبر کھڑی زر الٹا پیش کا ہو حروف لین کا ہو اظہار کا ہو اخفہ کا کسی کا بھی ہو جتنے قائدے پڑھے ہیں ان سب کا انشاءاللہ اس میں اجراء ہوگا تو اس لئے اجراء قواعد اس میں ہر ایک کا اجراء ہوگا تو اس لئے ہم اس میں انشاءاللہ تھوڑا پڑھائیں گے اور ہر ایک کا اجراء کرائیں گے اب دیکھئے جزاء حدائق ملائکة اولائکہ انا اعطیناکا الكوثر وَكُلُّ اَمْرِمْ مُسْتَقِرُ اَلَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ اب اس کا حجہ دیکھئے جیم زبر جا زا الف زبر زا جزا اوپر مد جزا حمزہ دو زبر ان جزا ان حا زبر حا دال الف زبر دا حدا اوپر مد حدا حمزہ زیر ای حدائی قاف زبر قا حدائی قا میم زبر ما لام کھڑا زبر لا ملاء اوپر مد ملاء حمزہ زیر ای ملائکہ کاف زبر قا ملائکہ تا پیش تو ملائکہ تو اب اس میں دیکھئے ایک اور سے حمزہ پیش او یہ واو جو لکھا ہے اس کو پڑھانے جائے گا نہ ہجے میں پڑھیں گے اور نہ ہی روا میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کو صرف حمزہ پیش او یہ واو ایسے ہی لکھا ہے اور لکھا رہے گا یہ پڑھانے جائے گا ٹھیک ہے حمزہ پیش او لام کھڑا زبر لا اوپر مد اولائی کاف زبر کا اولائی کا ٹھیک ہے حمزہ نون زیر ان نون الف زبر نا اوپر مد اوپر مد باقی اس کا یہاں سلے کر کے یہاں تک بہت آسان اجرا ہے آپ پڑھ چکے ہیں اس میں مد کا اجرا تھا اس وجہ سے میں نے کرایا اور اس میں بھی مد تھا اس لئے میں نے کرا دیا حج اور اس کا بھی حج آسان ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھ لیجئے یہ تو آپ کری لیں گا آسان ہے آگے آیت اس طریقے سے پڑھیں گے لیکن یہ موہ میں آواز نہیں بھرے گی مستقعو نہیں ہوگا ٹھیک ہے مستقر مستقر بلکہ اور نرم کر لیں مستقر بلکہ اور مستقعو موہ میں آواز بھر کے یہ غلط ہو جائے گا ہاں اگر آیت نہیں کریں گے اس پہ تو مستقعون مستقعون تب جو ہے موہ میں آواز بھرے گی اگر آیت کر رہے ہیں یہاں پہ اس پہ سانس توڑ رہے ہیں مستقر کر کے تو مستقر را جو ہے باریک رہے گی اور اگر آیت نہیں کر رہے ہیں تو مستقعون پر رہے گی وہ ہم اچھے بتائیں گے یہ بھی آسان ہے اور یہ بھی آپ پیش یورا یورا اوپر مد یورا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہو جائے گا نون زبرنا یورا اونا آگیت یورا اون یہ میں چھوڑ چھوڑے کہ بڑھا رہا ہوں کیونکہ آپ اگر شروع سے پڑھے ہیں تو آپ اچھی طریقے سمجھیں گے اگر شروع سے نہیں پڑھے ہیں تو آپ دیکھئے میرے سبق کو ایک نمبر سے لے کر کے یہ انہترما سبق ہے سب دیکھ لیجئے اچھا اب اجرہ دیکھئے جیم کے اوپر زبر ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں جیسے جیم زبر جا ٹھیک ہے اب یہاں کیا کہیں گے یہ اجرہ اس کا کریں گے علیف سے پہلے زبر ہے یہ تو آپ اجرہ کر ہی لیں گے لیکن ہمیں یہاں پر مد کا اجرہ کرنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد یعنی علیف مدہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ علیف سے پہلے زبر ہے اس لئے علیف مدہ ہوگا یہ تو معلوم ہونا چاہیے پہلے سے آپ کو اور اگر شروع سے پڑھ رہا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا اور نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے پیچھے کے ویڈیوز کو دیکھیں علیف سے پہلے زبر ہے اس لئے علیف مدہ ہوگا اب جب یہ علیف مدہ ہوگا اب اس کا مد کا ہمیں قائدہ کر رہا ہے حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے یہ ایک ہی کلمہ ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لئے مد متصل ہوگا مد متصل کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو علیف سے لے کر کے چار علیف تک دو علیف سے لے کر چار علیف تک کھینچ کر پڑھنے کو مد متصل کہتے ہیں مد متصل کو دو علیف سے لے کر چار علف تک کھینچ کے پڑھا جائے گا تو کہیں نا آپ اجرہ میں کہیں گے کہ یہ حروف مددہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لئے مددہ متصل ہوگا باقی حمزہ کو پر دو زبر کی تنوین ہے تنوین اور نون ساکین کے آواز یقصہ ہوتی ہے جیسے حمزہ دو زبر ان یہ ہو جائے گا آپ دیکھیں جزا ان اس طریقے سے ہوگا تو حاک کے اوپر زبر ہے اس کا اجرہ معلوم ہے اس کا جیسے میں نے یہاں بتا حروف مددہ کے بعد حروف مددہ کے بعد حروف مددہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں یہ حدائقہ ایک ہی کلمہ ہے حروف مددہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لئے مددہ متصل ہوگا مددہ متصل کو دو علف سے لے کر چار علف تک کھیج کر پڑھیں باقی قاف کے اوپر زبر ہے اس کا اجرہ بہتا آسان ہے اب دیکھیں حدائقہ اب یہاں دیکھیں یہ نیا آیا ہے کیونکہ مددہ لازم ہے تو آپ نے کھڑا زبر والا پڑھا تھا مددہ لازم ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر علف مددہ کے برابر ہوتا ہے اب ہم نے اس کو علف مددہ مان کے حروف مددہ کا کہ علف مددہ کے بعد جزم ہے اس لئے مددہ لازم ہوگا اور مددہ لازم کا قائدہ آپ نے پڑھا تھا تشدید ہو تو مددہ لازم ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے میم کا تو آپ کو معلوم ہے نا اس وجہ سے میں اس کا نہیں گرارہا ہوں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر علف مددہ کے برابر ہوتا ہے علف مددہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے ہم نے اس کو علف مددہ مان لیا کیونکہ یہ علف مددہ کے برابر ہوتا ہے اس لئے علف مددہ مان کے اب حمزہ اسی کلمے میں ہے حروف مددہ کے بعد یعنی حروف مددہ کے بعد قائدہ ہے حروف مددہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مددہ متصل ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو مانا کہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر علف مددہ کے برابر ہوتا ہے علف مددہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لئے مددہ متصل ہوگا آپ دیکھیں ملائکتو پورا اگر ہم اجرہ کرائیں گے تو یہ ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا خاص خاص ہم اجرہ کرائیں گے یہاں بھی ایسے دیکھئے یہ تو اس میں کوئی اجرہ نہیں ہوگا اس میں اجرہ یہ ہوگا کہ لکھنے کا طریقہ اولائی کا اور پڑھنے کا طریقہ اولائی کا ٹھیک ہے تو حمزہ کے اوپر پیش یہ کر لیجئے حمزہ کے اوپر پیش ہے پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیجیں بس واقعہ اسے ہی چھوڑ دیجئے اور یا تو پھر یہ کر لیے لکھنے کا طریقہ اولائی کا اور پڑھنے کا طریقہ اولائی کا جیسے آپ نے اس والے سبق میں پڑھا ہے اچھا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر علف مدہ کے برابر ہوتا ہے علف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لئے مدہ متصل ہوگا مدہ متصل کو دو علف سے لے کر چار علف تک کھیج کر پڑھیں جیسے اولائی کا اب یہاں پہ علف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے یہ جو حمزہ ہے نا یہ دوسرا کلمہ ہے انہا الگ ہے اعطینہ کا الگ ہے تو علف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں اس لئے مدہ متصل ہوگا یہاں بھی اور باقی یہ سب اجراء یہاں دیکھ لیجئے خاص طور سے اور آکے اوپر زبر ہے زبر کو حالت وقف میں جزم سے بدل کر پڑھیں گے جیسے انہا اعطینہ کلکوثا اور اصل میں تو اس میں اجراء قوائد جب سامنے ہو تو اس کو پڑھایا جائے اور ویڈیو میں اگر ہم یہاں تک اجراء کریں گے تو بہت ہی بڑی ویڈیو ہو جائے گی تو اس کا ہم جلدی جلدی کر رہے ہیں باقی آپ پیچھے کے قائدے دیکھتے رہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ پتا چل گیا ہوگا تو اب اس کے بعد میں وکلو کا آسان ہے لام کے اوپر تشدید ہے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خدو سے تشدید کے آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے جیسے وکلو میم کے پر جذب ہے جذب والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں یہ دیکھ لی جائے را کے نیچے دوزیر کی تنوین ہے دوزیر کی تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم ہے اس لیے دوزیر کی تنوین کا میم میں ادگا میں بلا گنہ ہوگا جیسے امریم ٹھیک ہے مس سیند کے اوپر جذب والے حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں ہاں یہ اجرا ہوگا راہ مشدد کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے تو اس لیے راہ مشدد کو پر پڑھیں گے جیسے مستقعون مستقعون اگر ہاں یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو یہ راہ جو ہے ساکن ہو جائے رہے گی تو تشدید ہی لیکن بغیر کسی اس کے ہو جائے گی اور قائدہ یہ ہے کہ راہ مشدد سے پہلے زیر ہے راہ مشدد سے پہلے زیر ہو یا راہ ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے جیسے مستقر مستقر اب اس کے بعد یہ والی راہ ایک تو اس میں راہ کا قائدہ ہوگا کہ راہ کے اوپر زبر ہے اس لئے پر ہوگی اور دوسرا یہ علف سے پہلے زبر ہے اس لئے علف مدہ ہوگا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں اور تیسرا قائدہ ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لئے مدہ متصل ہوگا تو کل ملاکہ اگر آپ پیچھے سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو سارے سارے کا وائدہ آپ سمجھ جائیں گے اجرہ بھی سمجھ جائیں گے اور نون کے اوپر زبر ہے زبر کو حالت وقف میں جزم سے بدل کر پڑھیں گے جیسے یراؤنا ہے یراؤون یہ ہو جائے گا اب ایک بار ہم روان فیر سے پڑھا جاتے ہیں جزائن حدائق ملائکت اولائک انہا اعطینا کالکوثر وکل امر مستقر الذین ہم یراؤون ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم پھر آپ کو ملتے ہیں سبق نمبر ستر میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ